نمسکار راجستان کی پچیس لوگ سبس سیٹوں پر کونگریس کے ٹکٹوں کی بات کر رہے تو سب سے پہرے جوت پر لوگ سبس سیٹ کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر ایک بار پھر سے ویبو گیلوت کا نام سامنے آرہا ہے ویبو گیلوت راجستان کے تین بار کے مکہ منتری رہ چکے آسو گیلوت کے بیٹے ہیں حالانکہ 2019 میں ویبو گیلوت کو بارتی زندہ پارٹی کے گزندر سنگھ سے کا اُس نے پٹکنی دی تھی لیکن اس کے بعد بھی اس بار کونگریس کے پرول دائے دار کی طور پر ویبو گیلوت کا نام سامنے آرہا ہے اس کے علاوہ خود پوروی مکہ منتری آسو گیلوت بھی جو پورے لوگ سبس سیٹ سے چنانوی میدان میں اتر سکتے ہیں اگلی لوگ سبس سیٹ کی بات کریں تو کھوٹا لوگ سبس سیٹ جہاں پر رام نارائن مینہ کا نام سامنے آرہا ہے کئی بار ویدک رہ چکے ہیں اور سانسد بھی رہ چکے ہیں ایسے میں رام نارائن مینہ کا کوٹا لوگ سبس سیتر سے کونگریس کے ٹکٹ کے پربل دائے دار کے طور پر نام سامنے آرہا ہے اس کے علاوہ راکی گوتم کا بھی کوٹا لوگ سبس سیتر سے کونگریس کے پتی اکسی کے طور پر نام سامنے آرہا ہے اگلی لوگ سبس سیٹ اجمہر کی بات کریں تو سچین پائلٹ کا نام سامنے آرہا ہے کونگریس کے دکھ جنتہ سچین پائلٹ پہلے بھی دوزار نو سے دوزار چودے تک اجمہر سے سانسد رہ چکے ہیں ایسے میں اجمہر لوگ سبس سیٹ سے پورو اپ مکی منتری سچین پائلٹ پربل دائے دار مانے جارہے ہیں اس کے علاوہ راکی سرما بھی اجمہر لوگ سبس سیتر سے کونگریس کے ٹکٹ کے دائے دار مانے جارہے ہیں بیلوڑا لوگ سبس سیٹ کی بات کریں تو یہاں پر کونگریس کے امیدوار دیریج گوزر کا نام سامنے آرہا ہے دیریج گوزر دوزار تیبیس کی ویدان سبس چناؤں میں جاج پور سے ویدائی کا چناؤں ہار چکے ہیں لیکن اب دیریج گوزر بیلوڑا لوگ سبس سیتر سے کونگریس کے ٹکٹ کے پرول دائے دار مانے جارہے ہیں بتایا جارہا ہے کہ دیریج گوزر کی آلہ کمان سے کافی نزدیک ہے اگلی لوگ سبس سیٹ جائپور گرامین کی بات کریں تو یہاں پر یو آنیتا ابھی سے ایک چودری کا نام سامنے آرہا ہے ابھی سے ایک چودری اینی ایس تیو آئی کے آج ایکس بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ دوزار تیبیس کے ویدان سبس چناؤں میں لوٹوارا سے ویدائی کا چناؤں لڑا لیکن بی جے پی کے راج وردن شنگرہ ٹوڑ کے سامنے چناؤں ہار گئے ہیں اب جائپور گرامین لوگ سبس سیٹ سے ابھی سے ایک چودری کا نام سامنے آرہا ہے ابھی سے ایک چودری کے علاوہ کونگریس کی پوری ویدائی کرشنپونیا کا بھی اجمیر گرامین لوگ سبس سیٹ سے ٹکٹ کی طور پر نام سامنے آرہا ہے اگلی لوگ سبس سیٹ جائپور سہر کی بات کریں تو یہاں پر پرتاک سنگھ خچریواس کا نام سامنے آرہا ہے پرتاک سنگھ خچریواس گیلو سرکار میں منطری بھی رہ چکے ہیں لیکن اس پار وہ ویدان سبس کا چناؤں سیویل لائن سے ہار گئے ہیں اس کے بعد میں ابھی پرتاک سنگھ خچریواس جائپور سہر لوگ سبس سیٹ کے کونگریس کے پربل تاویدار کے دور پر دیکھے جا رہے ہیں اگلی لوگ سبس سیٹ کرولی دولپور کی بات کریں تو یہاں پر کھلاڑی لال بیروہ کا نام سامنے آرہا ہے کھلاڑی لال بیروہ پہلے بھی دوزار نو کے لوگ سبس چناؤں میں جیت کر سانسد بن چکے ہیں ایسے میں اس پار بھی کھلاڑی لال بیروہ کا دولپور کرولی سے نام سامنے آرہا ہے اگلی لوگ سبس سیٹ ٹونگ شوائی مادو پور کی بات کریں تو یہاں پر نمو نارائن مینہ کا نام سامنے آرہا ہے نمو نارائن مینہ دو بار لوگ سبس کے سانسد رہ چکے ہیں اس کے علاوہ نمو نارائن مینہ منمہ سرکار میں کینڈری منتری بھی رہ چکے ہیں حالانکہ پچھلے دو چناؤں میں نمو نارائن مینہ کی لوگ سبس سیٹ پر ہار ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد بھی کونگ سبس مادو پور سے کونگریش کے ٹیگٹ کے پرول دویدار کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پورو مکہ منتری شچین پائیلٹ کو بھی کونگ سبس مادو پور سے کونگریش چناؤں میں اتار سکتی ہیں اگلی لوگ سبس سیٹ سکر کی بات کریں تو یہاں پر کونگریش کی پردیس ادیقس گوونج سنگ بوٹاسرہ کا نام سامنے آرہا ہے سیکاؤٹی اور سکر میں کونگریش کے بڑے جاتے کے طور پر گوونج سنگ بوٹاسرہ ہے ایسے میں گوونج سنگ بوٹاسرہ کو شکر لوگ سبس سیٹ سے کونگریش چناؤں میں اتار سکتی ہے اگلی لوگ سبس سیٹ الور کی بات کریں تو یہاں پر بہر جیتندر سنگ کا نام سامنے آرہا ہے کونگریش کے دیکھ جنتہ ہیں بہر جیتندر سنگ اور کونگریش علاقمان کے کپی نجدیک مانے جا رہے ہیں الور لوگ سبس سیٹ سے کونگریش کے ٹیگٹ کے پربل دعویدار مانے جا رہے ہیں بہر جیتندر سنگ کے علاوہ للیت یادو کا بھی نام سامنے آرہا ہے بتا جا رہا ہے کہ للی تیادو یا بہر جیتندر سنگھ دونوں میں سے کسی ایک کو ٹکڑ مل سکتا ہے اگلی لوگ صبح سیٹ بارڈ میر کی بات کرے تو یہاں پر کئی نام چل رہے ہیں جس میں حریش چوہدری کا نام بھی سامنے آ رہا ہے حریش چوہدری بائی تو سے ویدیک ہے اور بارڈ میر سے پہلے بھی سانس درے چکے ہیں اس کے علاوہ بیجی پی چھوڑ کانگریس میں آئے کرنل سونا رام چوہدری کا بھی نام سامنے آ رہا ہے اس کے علاوہ اب بھی نیا نام ایک اور جڑ گیا ہے ہیمارام چوہدری کا ہیمارام چوہدری نے دوزار تیبیس کے ویدان صبح چناؤ میں چناؤ لڑنے سے منع کر دیا ہے لیکن ابھی حالی میں ہوئی کانگریس کی لوگ صبح چناؤ کو لے کر جائی پر میں میٹنگ کے دوران ہیمارام چوہدری کے نام پر گہنتہ سے ویچار کیا گیا ہے جس کے بعد میں پینل میں سب سے اوپر نام ہیمارام چوہدری کا رکھا ہے تو ایسے میں بتایا جارہا ہے کہ بارڈ میر جسل میر سے اس بار ہیمارام چوہدری کو کانگریس اتار سکتی ہے اہلی لوگ صبح سیٹ چورو کی بات کرے تو نارندر بودھانیا کا نام سامنے آ رہا ہے نارندر بودھانیا نے حالی کے ویدان صبح چناؤ کے اندر بارتی زنطہ پارٹی کے دگز نیتہ راجندر راکور کو پٹکنی دی ہے اس کے علاوہ چورو سے نارندر بودھانیا پہلے بھی سانس درے چکے ہیں ایسے میں نارندر بودھانیا کانگریس کے چورو کے لوگ صبح سیتر کے ٹکٹ کی پربل دائے دار کی طور پر دیکھے جا رہے ہیں اگلی لوگ صبح سیٹ کی بات کرے تو پالی لوگ صبح سیٹ یہاں پر دو نام سامنے آ رہے ہیں جہاں پر مدینہ پریوار سے آنے والی اوسنیا کی پوری ویدک دیویہ مدینہ کا نام سامنے آ رہا ہے اس کے علاوہ جہنر این ویاس ویسوی دیالے کی پوری وی چھاتر سنگ ادھی ایک سنیل چودری کا بھی نام سامنے آ رہا ہے حالانکہ سنیل چودری لگاتار پچھلے کافی دنوں سے پالی لوگ صبح سیتر کے اندر ایکٹیو ہیں اور وہ تیس سباؤں میں باغ لے رہے ہیں ایسے میں یہ تیہ ہو چکا ہے کہ پوری وی سانسد بدری رام چاکڑ کا ٹکٹ یہاں پر کتنا تیہ مانا جا رہا ہے اگلی لوگ صبح سیتر جونگنو کی بات کرتے ہیں جونگنو سے برجندر سنگ اولا کا نام سامنے آ رہا ہے برجندر سنگ اولا کانگریس کے ورشت ویدیک ہیں اور جونگنو سے چار بار کے ویدیک رہ چکے ہیں ایسے میں برجندر سنگ اولا کا جونگنو لوگ صبح سیتر سے کانگریس کے ٹکٹ کے پربل داگے دار کے طور پر نام سامنے آ رہا ہے اگلی لوگ سبھا سیٹ کی بات کرے تو دوسر لوگ سبھا سیٹ جاؤں پر یوان نیتا نریش مینا کا نام سامنے آ رہا ہے نریش مینا راجستان یونیورسٹی کے وہ ماس اچیو بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ دوزار تیویس کی ویدان سبھا چناؤں میں نریش مینا نے چھابڑا سے مہردنی پرتی اکسی کے طور پر چناؤں لڑا تھا جس میں انہوں نے چمالیس ازار ووٹ لیے ہیں ایسے میں تھرش مینا کا نام سب سے آگے بتایا جا رہا ہے اور کونگریس بھی یوان نیتاو کو چناؤں میدان میں اتارنے پر بھی منتن کر رہی ہے اگلی لوگ سبھا سیٹ کی بات کرے تو بہنشوڑا لوگ سبھا سیٹ جہاں پر کونگریس اس بار تارہ چند بھگورا کو ایک بار پھر سے ٹکٹ دے کر چناؤں میدان میں اتار سکتی ہیں تارہ چند بھگورا لوگ سبھا چناؤں کے لیے ٹکٹ کے پرول دعویدار مانے جا رہے ہیں اگلی لوگ سبھا سیٹ کی بات کرے تو یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹے کے ارجن رام میگوال کے سامنے ایک بار پھر سے سنکرپنو کو ٹکٹ مل سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی نام لسٹ میں ہیں حالانکہ کونگریس کا انتیم ویچار ہونا باقی ہے اگلی لوگ سبھا سیٹ چیتوڑگر کی بات کرے تو یہاں پر پھر سے کونگریس ایک بار راجپوت چہرہ پر چناؤی کھیل کھیل سکتی ہیں اور ایک بار پھر سے گوپال سنکھ سہکاوت کو چناؤی میدان میں اتار سکتی ہیں یا پھر کوئی نیا چہرہ لائے گی تو بھی راجپوس اماس سے بھارتی جنتہ پارٹے کے پردے سے ایتک سیپی جوسی کے سامنے کھڑک کر سکتی ہیں اگلی سیٹ ناغور کی بات کرے تو پچھلی بار بارتی جنتہ پارٹی ہنمان بینیوال کے سیوگ سے یہ سیٹ جیتی اس بار ریل پی بی جی پی کا بھی گٹ بندن نہیں ہے حالانکہ دوسری طرف کونگریس ریل پی کا گٹ بندن کی خبر آ رہی ہے اگر گٹ بندن ہوا تو یہ سیٹ ہنمان بینیوال کے پاس جا سکتی ہیں اگر کونگریس اور ریل پی کا گٹ بندن نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر پرمک طور پر چار نام سامنے آ رہے ہیں جہاں پر ناغور سے ویدائی کے ہر اندر مردہ کا نام آ رہا ہے کیونکہ ناغور کی راجنیتی اندر مردہ پریوار کا دب دب مانا جاتا ہے ایسے میں ہر اندر مردہ کا پرمک طور پر نام سامنے آ رہا ہے اس کے علاوہ یوہ نیتہ اور دوسری بار لادنوں سے ویدائی بن چکے موکیس پاکر کا بھی نام پینل میں ہیں اگر کونگریس یوہ نیتوں کو موقع دینا چاہتی ہیں تو پھر موکیس پاکر کو ٹکٹ مل سکتا ہے اس کے علاوہ چیتن ڈوڈی کا نام پر بھی گہنتہ سے ویچار کیا گیا ہے چیتن ڈوڈی بھی اس بار کے ویدان سبت چناو میں ڈیڑوانا سے چناو ہار گئے ہیں ایسے میں لوگ سبت کے ٹکٹ پر نام چل رہے ہیں اس کے علاوہ ناوہ سے پورو ویدائی اور دوزار تیبیس کے چناو میں بری ہار ہارنے والے مہندر چودری کا بھی نام چل رہا ہے مہندر چودری نے خود نے کونگریس آلہ کمان کے سامنے جا کر ٹکٹ کی مانگ کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لوگ سبت کا ٹکٹ مجھے ملنا چاہیے اگلی لوگ سبت سیٹ سری گنگانگر کی بات کرے تو یہاں پر کونگریس ایک بڑا گاو کھیلتے ہوئے ابھی حالی کے اپ چناو کے اندر کرنپور سے ویدائی بنے اور بازپا کے منتری کو ہرائے روپ اندر کنر کو ٹکٹ دینے پر ویچار کر رہی ہیں بتا جا رہے ہیں کہ لوگ سبت چناو میں کرنپور سے ویدائی کے روپ اندر کنر کو سری گنگانگر سے کونگریس اتار سکتی ہیں لوگ سبت سیٹ جالور کی بات کرے تو جالور سے ایک بار پھر سے کونگریس پارٹی آنجنا اوڈے لال کو ٹکٹ دے کر چناوی میدان میں اتار سکتی ہیں جالور بارہ لوگ سبت سیٹ کی بات کرے تو یہاں پر کونگریس ایک بار پھر سے پوروے مکی منتری وسندر راجے سندیا کے بیٹے کے سامنے پرمود سرما کو چناوی میدان میں اتار سکتی ہیں تو اوڈے پور لوگ سبت سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر رگوویر مینا کا نام سامنے آ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آدھی باسی پارٹی بھی اپنا پیر پسا رہی ہے ایسے میں کونگریس پارٹی یہاں پر بڑا گیم کھیلتے ہوئے کسی نئے فیس کو اتارنے پر بھی وچار کر رہی ہیں اگلی اور لاشٹ لوگ سبت سیٹ راہ سمند کی بات کرے تو راہ سمند سیٹ بارتی زندہ پارٹی کے لیے سیپ مانے جاری ہے اس لئے کونگریس یہاں پر وچار ویمس کر رہی ہیں کہ کس نیتہ کو ٹکٹ دیا جائے تاکہ وہ بارتی زندہ پارٹی سے کڑی ٹکر لے سکے اور سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو شکے تو یہ تھی راجستان کی پچیس لوگ سے بس سیٹ جہاں پر کونگریس کے سنبھاویت امیدواروں کے نام آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے چرچہ کی ہیں